بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدفو و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے زوحان ارین ان کا سوال ہے عبد الحنین کے معنی کیا ہے چنانچہ ہم سب سے پہلے یہ جان لیں کہ عبد جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہے صرف ان کے ساتھ عبد لگتا ہے اس کے علاوہ جو اللہ کا ذاتی یا صفاتی نام نہیں ہے تو کسی بھی دوسرے نام کے ساتھ عبد لگانا یہ بالکل جائز نہیں ہے اس لئے یہ جو آپ نے عبد الحنین نام پوچھا ہے حنین یہ اللہ تعالیٰ کا نہ تو ذاتی نام ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے اس لئے حنین کے ساتھ عبدن نہیں لگا سکتے عبد الحنین ہم کہنے لگ جائے حنین کا بندہ یہ جائز نہیں ہے چونکہ حنین یہ اللہ تعالیٰ کا نہ ذاتی نام ہے نہ صفاتی نام ہے حنین یہ ایک جگہ کا نام ہے جس کو غزوے حنین جو ہوا تھا حنین غزوے کو بھی حنین کہتے ہیں اس وجہ سے عبد الحنین نام نہیں رکھ سکتے عبد الحنان نام ہم رکھ سکتے ہیں حنان یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور حنان کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا وہ زیادہ معاف کرنے والا تو عبد الحنان کے معنی آئیں گے بہت زیادہ معاف کرنے والے کا بندہ تو عبد الحنین نام رکھنا جائز نہیں ہے چونکہ حنین یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے اور عبد جو رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لگتا ہے اس لئے عبد الحنین نہیں رکھ سکتے نام اس کی جگہ عبد الحنان ہم نام رکھ سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہیں فقط واللہ خوالم